آج بن رہے ہیں مزیدار سے سینڈویچ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کرتے ہیں ریسیبی کو سٹارٹ سب سے پہلے چھکن لینی ہے اس میں ڈالنا ہے ٹکے کا مسالہ کارلک پاورڈر پیپرکا پاورڈر سالٹ کرش لیک پیپر ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ ان سب کو چھکن میں ڈالتنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہاف آر کے لئے مہرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں دوسری طب آپ نے پین لینا ہے اس میں کوکنگ آئل ڈالنا ہے اور چکن کو اس میں ڈال دینا ہے اپنی دیر تک پکانا ہے جب تک چکن گل نہ جائے اور اس کا اچھا سا گولڈن کلر نہ آ جائے آپ نے چکن کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں اچھا سا سموکی فلیور بھی آ جائے جب ہم سلو فلیم پہ چکن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں سموکی فلیور آ جاتا ہے شیلو فرائے کرنے میں یہاں پر میں نے ساری چکن کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے سیٹریٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے چاہے تو آپ شریڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ نائف کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں یا میں سیزر کی مدد سے کٹ رہی ہوں جو کہ مجھے زیادہ ایزی لگا اس لئے میں نے اس طرح سے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نام پھولئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور بیل آئیکن بھی آن کر لیے گا جو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہاں پر میں نے ہیلپینوز کو بھی چوب کر لیا ہے اور اسی چکن میں میکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سوس ایڈ کر دیا تھا جس میں مویونیس تھا اور فجیتا سوس تھا دونوں چیزوں کو ڈالا تھا جو کے مشہور کرنے سے رہ گیا تھا اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ دوبارہ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ینگز کا مائنیس لیا ہے اور ساتھ ہی چکن سپریٹ فجیتا کا سوس بھی لیا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال دینا اس سے بہت ہی زیادہ مزیدار اور اچھا فلیور آ جائے گا کرے گا بار بار گرتا رہے گا تو اس کے بعد میں نے سلائس دیا تھا اور میں لگا رہی ہوں اس پہ پیزا سوس کیونکہ مجھے پیزا بزنگر برگر سب کچھ ایک ہی چیز میں چاہیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تینوں چیزیں سپریٹ بناوں تو تینوں ہی ٹیسٹ مجھے ایک ہی چیز میں مل جائیں گی تو یہاں پر جو میں نے چکن بنائی تھی میرینیٹ کر کے اس کو میں اس پہ سپریٹ کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کرے گا اور بہت ہی زیادہ ایزی ہیں آپ رمضان میں تو بنائی سکتے ہیں آپ بچھو کل لنچ باکس میں بھی اس کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کالسو لگا دی ہے اس کے بعد میں نے اس کو دوسرا سلائس رکھ دیا میں نے اس پہ کوئی زیادہ سوسز ایڈنگ کر رہے ہیں بس دو ہی سوسز رہ لیتے اسی سے اس کا اتنا مزیدار ٹیسٹ رہا تھا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی بہت ہی زیادہ مزیدار کرنچی بنے تھے جب میں نے اس کو کریل کر لیا تھا اور گھر میں بھی یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اس کے لیے آپ بیل ایکن سلور پریس کریے گا تو یہ سینڈوچ بہت مزیدار بنے تھے تین ہی فلیور اس میں آ رہے تھے یہ زنگر کی کولسو ہم نے جو ڈالی ہے اس سے ہمیں زنگر والا فلیور بھی دے رہتا اور اس میں شوور میں کبھی تیسٹ تھا کیونکہ جو چکن ہم نے یوز کی میری نیشن جو ہماری تھی وہ شوور میں والی تھی تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور اچھے اور ایزی ریسپی ہے کوئی بننے والی ریسپی ہے آپ ضرور پرائے کریے گا رمضان میں آپ کو یہ کرنے آپ کے سب کو پسند آئے گی تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں